بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہوں شایف کیچنوی دانہ پانی اور آج میں آپ نے لکھ رہی ہوں مٹن لیور ریسپی بکرے کا جو کلیجی اور پھپڑا بنائے جاتا ہے اور یہ ٹیسٹی اور مزدار کیسے بن سکتا ہے اور جو مخصوص قسم کی اس میں محق ہوتی ہے تو اسے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس محق کو ختم کر کے آپ اسے بہت مزدار اور پرفیکٹ ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو بہت سمپل اور سان ریسپی ہے لیکن تھوڑی سی سٹیپ ہیں جو سے آپ نے فالو کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھیں میں نے لیے ہے یہ بکرے کی کلیجی اور پھپڑا تو چھوٹے پیس کروا لیاں ہیں یہ جو چھوٹے پیسز ہیں کچھ کلیجی کے ہیں دل ہے اور یہ وین جو اتیس کی بیک سائٹ کی تو یہ سب چیزیں میں نے اس میں دلوائی ہیں یہ ہے بھپڑا اس سے بھی میں نے چھوٹے پیس کروا لیاں میں آپ کو دھونے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کی جو مخصوص محک اس کا کیسے ختم کیایا تھا تو یہاں پہ دو ٹیپل سپون بھر کے میں نے چینی کے لیے ہیں جی ہاں چینی اس میں ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے اس سے کوئی یہ میٹھا نہیں ہوگا صرف اس کے اندر جو چینی کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر مخصوص جو اس کی محک ہوتی ہے یا بلیڈ بغیرہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کھلے برطن میں پانی لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے سرکا یہ سب چیزیں پہلے میں پانی سے دھو چکی ہوں اس کے بعد دوبارہ میں نے اس کو ڈپ کر دیا ہے پانی کے اندر سرکی والی پانی میں دس سے پندہ منٹ ہم رکھیں گے اور جو میں نے چینی ڈالی ہے اسے ہم نے ہاں تھوڑے دیر ہاتھ سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گھول جائے اور آپ اس میں دیکھیں گے بوٹی کے اندر آپ کو محسوس ہوگا جھاگ سے نکل لیتے ہوئے محسوس ہوں گے اس کے اندر تو اس کی وجہ سے سارا پانی اس میں سے دیکھیں ڈرین ہو جائے گا اس طرح سے بلیڈ بغیرہ اس کا نکل جائے گا اسی کے سار اس کی جو مہک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے اب یہ ساری جو چیزیں جب بھی ہم دھوتے جائیں گے اسے جالی پر نکال لیں تاکہ اس کا پانی بھی لین ہو جائے دیکھیں کلیجی بھی کوئی ساف سری ہو گئی ہے اور ایسے ہی ہم پپڑے کو بھی کھلے پانی سے اچھے سے دھولیں گے اور اس کو بھی ہم دھونے کے بعد جالی پر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جو یہ اس کے اندر جو بلیڈ بغیرہ ہے جو اس کی قدرتی ہشبو ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی دیکھیں پانی کتنا میلہ ہے جو نکل آیا ہے اب ہم اس کے ساتھ بناتے ہیں مسالہ دو بڑے سائز کے میں نے لیا ہے پیاز ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور لسن ہے اسے میں نے چوپر میں اچھے سے یہ دیکھیں کٹر والا چوپر ہے اس میں نے پیس لیا ہے اس کو چوپ کر لیا ہے اور جالیم میں نے اس نے بڑے برتن پر رکھیں تاکہ پانی اس کے اندر سے جو ابھی بھی نکل رہا ہے بلیڈ والا وہ نکلتا رہے ہیں اب ہم ساری چیزوں کو ہم ایک بڑے برتن میں ڈال لیں گے پپڑا اور یہ کلیج جی جو پیسیز ہیں اور اسی کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے ادرک لسن اور پیاز سمپل بس ابھی فی الحال ہم نے یہی چیزیں ڈالنی اس میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا اور اسے تھوڑے دری کیلئے کور کر دیں چلاتے ہوئے تھوڑی دری بعد دیکھیں گا اس کا اپنا پانی جو ہے وہ ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ایک چیز آپ نوٹس کریں گے یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے نہیں دھوتے اور ایسے ہی پکنے کے لئے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک میلہ سا جھاگ جھاگ آ جاتے ہیں اسی کے وجہ سے اس کے اندر ایک مخصوص قسم کی ہمک رہتی ہے جو پکنے میں اینڈ تک رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اس طریقے سے دھولیں گے تو آپ کی جو یہ کلیجی ہے بہت یعنی کہ مزدار بھی بنے گی اور اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی اب یہاں دیکھیں کلیجی گل چکی ہے پانی خوشک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں ٹیماتر ڈالنا ہے پہلے آپ نے مسالے نہیں ڈالنے دو ٹیب سپون کٹی بھی مرچے اور ایک ٹی سپون پسی بھی لال مرچے لی ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے اور ایک ٹیب سپون میں نے کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے اس میں بس یہ ہی مسالے اس میں جائیں گے بہت سمپل مسالے ہیں اس کے بس ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو ہم کوک کر لیں گے ٹیماتر کے پانے کے ساتھ ان مسالوں کو کور کر کے اور یہاں دیکھیں ساری بوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ڈالے ہیں تو اپنے پہلے مسالے اس میں نہیں ڈالنے گلنے کے بعد ہی ڈالنے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ پیار ٹیماتر کا پانی بھی آشتہ اس میں خوش پھونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے تو ایک کپ کے کتنا میں نے اس میں ڈالا ہے آئل اور اس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی تو بہت سمپل رسیپی ہے بہت جھٹ پڑ بھی بن سکتی ہے صرف آپ نے اس کو دھونے کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے دھونا ہے یہ رکھیں مسالہ بھون چکا ہے کلیزی گل چکی ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اگر ہم نمک پہلے ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کلیزی ہارڈ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دہی بھی ڈالا ہے اس میں تاکہ جو ہماری مسالے والی گریوی ہے وہ ذراچی اس کا ٹیکچر بڑا اچھا کریمی سا ہو جائے بس اس کو کور کر کے ہم پکا لیں گے تاکہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور آخر میں میں اس میں ڈال دوں گی خوبصارا ہرہ دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچے ساتھ یاد رکھے سلائس اور ایک لیمن جوز جو میں چھوڑ دوں گی اور بلکل دم پہ ہم نے اس کو پانچ من کے لیے کور کر دینا بس تو یہ دیکھیں پانچ من گزر چکے ہیں اور اچھی سیس میں خوشبو آ رہی ہے آپ چاہیں تو کسوری میتھی دال سکتے ہیں لیکن میں کسوری میتھی اسمال نہیں کرتی مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے اب میں سی شاوٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست تھی بکرے کی کلی جی اور پھر پڑا یہ تیار ہو چکا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے تو آپ نے اس طرح پرانی ویڈیوز کے لیے دسکرپشن چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ